جاہند آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں محمد احمد آج ہم بات کریں گے برکس دیشوں کی برکس دیشوں میں آپ دیکھیں گے برازیل ہے روس ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور ساؤدھ افریقہ ہے اب برکس دیشوں نے جو فیصلہ کیا بڑا ایمپورٹن فیصلہ کیا ہے اس میں چھے نئے دیش جوڑے جائیں گے جس میں سے چار اسلامی کنٹریز ہوں گے اس میں پرمک نام سعودی عرب کا ہے اس دوسرا نام یوئی یعنی یونیٹڈ عرب امراد کا ہے تیسرا نام ایران کا ہے اور چوتھا نام مصر کا ہے سعودی عرب ہو یا مصر ہو یہ دونوں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور یوئی اس لئے اہمیت کا حامل ہے یوئی جی سے ہم کہتے ہیں یونیٹڈ عرب امر اس میں تینتیس شیصد آبادی بھارتیوں کی ہے بھارت کے لوگ ہیں اور ایران اس لئے پرے سنیریوں میں کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سعودی اور ایران میں جو کنفلٹ تھے اس کو کنفلٹ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لیکن دیتے دنوں اگر آپ دیکھیں گے تو جو سعودی کے بادشاہ ہیں سعودی کے پرنس کہہ لیجے محمد بن سلمان محمد بن سلمان نے کافی لمبائی نیشیٹیب لیا ہے ایران اور سعودی کے بیچ میں تلخیاں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں دیشوں میں یعنی برکس میں جو دو دیش ہیں انڈیا اور چائنہ دونوں ایک دوسرے کے بیرودھی مانے جاتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ سعودی عرب اور ایران کو دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بیرودھی مانے جاتے ہیں اس طرح برکس میں کیسے چلے گا کیسے سندرند بیٹھے گا کیسے کیا کچھ ہوگا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا اگر ہمت ہو ایراد نیک ہو حوصل بلند ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے برکس دیشوں میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کی مانا یہ جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہ یورپین یونین کے لیے چیلنج ہوگا تو یہ بات بھی اب صاف ہو گئی ہے کہ یہ یعنی یورپین یونین ہیں ان کے لیے برکس چیلنج نہیں ہوگا کیونکہ جو برکس کا آئلائنس ہے وہ ایک نومکل آئلائنس ہے اور ساتھی جو ہے پلٹیکل آئنس ہے جبکہ یورپین یونین کا آئلائنس ہے اس میں ملٹری کا دخل ہے جبکہ برکس دیسوں میں ایسا کوئی دخل نہیں ہے اور ساتھی امریکہ نے بھی اس بات کو پوری ایمانداری کے ساتھ اسپسٹ کر دیا ہے کہ برکس سے اس کو کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو لوگ برکس میں ہیں اس میں کئی ایسے ممالک ہیں بشیس کر بھارت جو امریکہ کا اچھا دوست رہا ہے امریکہ کا اچھا صحیحگی رہا ہے اب برکس دیسوں کے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے جو دنیا کی جو جی ڈی پی ہے جو کل جی ڈی پی تھی اب تک چھبیس یا اٹھائیس پرسنٹ کے آس پاس لابت چھبیس پرسنٹ کے آس پاس تھی برکس دیسوں کے جی ڈی پی دنیا کی کل جی ڈی پی کا جو اب بڑھ کر کے تینیس فیصد یا اس سے زیادہ ہو جائے گی برکس دیشوں میں سعودی عرب کا آنا اس میں بھی کافی امپورٹنس اور کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بیٹے دنوں ہم نے دیکھا ہے جو حاروپن کے ساتھ اپنے دیش کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا اپنا جو تیل پہ ڈیپنڈنسی تھی جو تیل پہ بہت زیادہ سعودی عرب نربھر کرتا تھا اس نربھرتہ کو بھی کافی حد تک کم کر رہے ہیں الیکٹریکل ویکلز کی طرف محمد بن سلمان جا رہے ہیں دوسرے اور آمدنی کے ذرائع کی طرف جا رہے ہیں محمد بن سلمان کی یہ بھی کی کوشش ہے کہ کیسے سعودی عرب کو تیل کے ڈیپنڈنسی سے باہر لائے جائے ساتھی الیکٹریکل ویکل میں کیسے خرچ کیا جائے اور ساتھی اور جو دنیا کے دوسرے پروجیکٹ ہیں خاص طور سے برکس دیشوں کے پروجیکٹ میں سعودی عرب کا انویسمنٹ زیادہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب اپنا جو انحصار ہے وہ تیل سے دھیرے دھیرے شفٹ کر رہا ہے اب وہ کس طرف لے جائے گا لیکن اس سے برکس دیشوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس میں سے جو دو نئے ممالے جڑ رہے ہیں سعودی اور یو اے ان میں سب سے بڑی چیزی ہے کہ ان کے پاس فورن ایکسچنج کافی ہے ان کے پاس فی آمدنی یعنی فی شخص جو آمدنی ہوتی ہے یعنی پروجیکٹی جو آمدنی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ جو دو دیش برکس میں جڑ رہے ہیں خاص طور سے روش تو پہلے سے تھا لیکن جو سعودی ہے ان دونوں میں تیل بہت زیادہ ہے تو اس لئے برکس دیشوں کو اس سے بھی فائدہ ہوگا اور خاص طور سے برکس دیشوں کا جو اپنا NBD یعنی جو NDB ہے جو New Development Bank ہے وہ IMF کے لئے کہیں نہ کہیں چیلنج ثابت ہو سکتا ہے ورڈ بینگ کے لئے کہیں نہ کہیں چیلنج ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ برکس دیش لگاتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جو IMF سے کردہ ملتا ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے بہت زیادہ ان کا گلہ گھوٹنے والا ہوتا ہے کیا برکس کوئی نئے کرنسی جاری کرے گا اس میں بھارت اور ساؤت افریقہ کو اگر چھوڑ دیا جائے اور چائنہ تو ابھی کرنسی کے حق میں نہیں ہے چائنہ کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن بھارت اور ساؤت افریقہ جو ہے بلکل خاموش ہے اس پورے معاملے پر لیکن جو باقی کے دیش ہیں برازیل ہو یا اور جو دوسرے دیش ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی کرنسی خاص طور پر سے روس یہ اپنی کرنسی کے حق میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں تو کیا یہ لوگ اپنی کوئی نئے کرنسی جاری کریں گے کیا کچھ ہوگا لیکن برکس میں جو نیا بدلاؤ آیا ہے خاص طور پر سے بھارت کے مسلمانوں کے لئے کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جو لوگ برکس کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کی برکس کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بیس کروڑ سے بھی زائد رہتی ہے تو اگر برکس میں سعودی عرب یوئی مصر جو اسلامی زخیروں سے مالا مال ملک ہے کئی اہمیت کا حامل قرآن میں بار بار مصر کا تذکرہ آیا ہے تو ایسے میں اس کے آنے سے ایران جو اپنے ایک شیعہ کنٹری ہے شیعہ سمودائے کو ریپرزنٹ کرتا ہے تو ایسے میں بھارت میں رہنے والے شیعہ ہوں سنی ہوں ان کے لیے کافی امپورٹنس ہو جاتا ہے خاص طور سے بھارت کے لیے ہو جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو یہاں تو اس کو ہندر کرنا کافی آسان ہو جائے گا لیکن کیا کچھ ہوگا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن کہیں نہ کہیں برکس میں بھارت جو ہے ان چار دیشوں کی شمولیت خاص طور سے یوئی سعودی عرب ایران اور مصر یہ کافی اچھے سنکیت ہیں ہماری ریپورٹ کیسے لگی ضرور کمن باکس اپنی رائے دیں ساتھ ہی آپ ماری ویڈو چینل کو لیکش شئے اور سبسکرائب بھی ضرور